اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو اون کر دیں تاکہ میرے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں شیر ممالیہ جماعت میملز اور خاندان بلی کے نسل فیلیڈی سے تلر رکھتے ہیں ہندی میں انہیں باغوے کہا جاتا ہے اپنے مضبوط طاقتور اور شاندار جسم کی بطولت شیر بہترین شکاری ہوتے ہیں شیر کو بطور علامت طاقتور بہادر ظالم اور سنگدر استعمال کیا جاتا ہے شیر کا جسم چورا اور طاقتور ہوتا ہے بالگ نر کا وزن تقریباً دو سو سے تین سو بیس کلو گرام تک اور مادہ کا تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو اسی کلو گرام تک ہوتا ہے جسم کی لمبائی ایک سو چالی سے دو سو اسی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور اس میں بوری یا سیاہ دھاریا ہوتی ہیں جبکہ سفید شیر کا رنگ سفید اور سیاہ دھاریا ہوتی ہیں ان میں دھاریوں کی تدار تقریباً سو کے لگ بگ ہوتی ہے شیر بنگلہ دیش، بوٹان، کمبوڈیا، ہندوستان، انڈونیشیا، میانمار، ملیشیا، نیپال، شمالی کوریا، تھائی لینڈ، ویتنام اور روس کے مشرقی علاقوں میں پائے جاتا ہے شیر بہت اچھے تراغ ہوتے ہیں ان کے شکار کرنے کا طریقہ بلکل بلی کی طرح ہے یہ چھپ کر شکار کرتے ہیں ان کو پچاس کلو تک وزن اٹھا کر دو میٹر انچی رکاوٹ کو پھانجتے ہوئے دیکھا گیا ہے شیر زیادہ تر انسانوں کا شکار نہیں کرتے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ شیر اپنی بگ مٹانے کے لیے انسانوں کا شکار کریں شیر کا شمار دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں کیا جاتا ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شیر کو سب سے پسندیدہ حیوان بھی قرار دیا گیا ہے اس طاقتور جانور کی کچھ خصوصیات ایسی بھی ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ناواقف ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ خصوصیات کون سی ہے شیر گاد لگا کر شکار پر حملہ کرنا پسند کرتا ہے اس لئے حملے سے قبل انجان شیر کو دے کر دعویٰ نہیں بولتا بھارت کے جن علاقوں میں شیر بستے ہیں وہاں آج بھی رواج ہے کہ دہاتی سر کے پچھے شیر کے چہرے کا مارکس پہنتے ہیں تاکہ شیر اکب سے حملہ نہ کر سکے شیر کی آنگ کی پتلی گول ہوتی ہے جبکہ بلیوں کی پتلی لمبوتری ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ بلی عموماً رات کو شکار کرتی ہے جبکہ شیر صبح یا شام کو دعویٰ بولتے ہیں شیر رات کو صاف نہیں دیکھ سکتے تاہم پھر بھی ان کی نظر انسان سے چھ گنا زیادہ قوی ہوتی ہے ہر شیر اپنے مقصود جنگلی علاقے یا ریاست میں رہتا ہے اس ریاست کی سرحدیں درخت کو خرش کر یا جگہ جگہ پشاپ کرنے سے متعین کی جاتی ہیں بلیوں کی مانن شیر بھی جلد پر پٹیاں رکھتے ہیں لہٰذا ان کے سارے بار جھر جائیں تب بھی پٹیاں نظر آتی ہیں شیر نی کے بچے پیدا ہونے کے ایک ہفتے تک اندھی رہتے ہیں اسی عرصے میں تقریباً ایک عدد بچہ کسی نہ کسی حادثے کا نشانہ بن جاتا ہے شیر مختلف فاصلے تک ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے باگ سکتا ہے نیز شیر بیس فٹ چھلانگ لگانے پر قادر ہے شکار کو پھنسانے کے لئے قدرت نے شیر کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ مختلف جانروں کی بولیاں بول سکتا ہے شیر کے پنجے کا برپور وار اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ریچ کی کمر پر پڑے تو اسے توڑ ڈالتا ہے شیر کے لابے دہن میں جراسیم کشاب مادے پائی جاتے ہیں اس لئے وہ کبھی زخمی ہو جائے تو زہم چارتا رہتا ہے تاکہ اسے جراسیم سے پاک رکھ سکے شیر کی زبان متعدد اقوی کانٹے نماز چیزوں سے بڑی ہوتی ہے جسے پپلی کہتے ہیں اس کی مدد سے وہ اپنے شکار کی خال وغیرہ اتارتا ہے یہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کچھ دفعہ لگائی جائے تو آپ کی جلد جسم سے جدا ہو جائے کوئی پبندی نہ ہونے کی وجہ سے شیر کی خال حاصل کرنے کے لئے اس کا 1990 اسوی تک بہت شکار کیا گیا یہاں تک کہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ نسل ہمیشہ کے لئے ختم ہی نہ ہو جائے اب ان کے شکار پر پبندی ہے چونکہ ان کی خال کافی قیمتی ہے اس لئے کچھ لوگ ان کی خال حاصل کرنے کے لئے ان کا شکار کرتے ہیں مہاراجی اور روسہ ان خالوں کو باری معافضہ دار کر کے خریدتے ہیں ان کی پشت پناہی کی وجہ سے ہی اب تک ان جانوں کا شکار جاری ہے دنیا میں کل 6000 کے لگ بگ ہی شیر بچے ہیں اگر ان کے شکار کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ نسل دنیا سے بلکل قائب ہو جائے گی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میری اکاوش پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے اس صفاتح حاصل کرسکیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد دکھے گا اللہ نگے بان